اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت بہترین سا ویڈیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس کو کرنے پر آپ کی اگر کوئی حاجت ہے اور وہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی حاجت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس حاجت کو بھی پوری فرمائے گا آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں معزز سامن اکرام آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک بہت زیادہ پاورفل عمل اور وظیفہ بتانے والا ہوں یہ وظیفہ خاص کر کے وہ لوگ کریں جن کو کوئی حاجت ہو کوئی مقصد ہو جن کی کوئی مراد ہو یعنی جن لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ چیز اسے نہ ملتی ہو تو آپ کی بھی اگر کوئی ایسی حاجت ہے جس کے لئے آپ دعائیں کر رہے ہیں جس کے لئے آپ منتیں مانگ رہے ہیں لیکن وہ چیز پوری نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل تھوڑے کچھ دنوں کا یہ عمل اور وظیفہ ہے اتنے دنوں کے اندر اندر آپ کی حاجتیں آپ کی مقصدیں آپ کی مرادیں ساری کی ساری چیزیں قبول ہو جائیں گے اور دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبول فرمائے گا اور یہ عمل ہے سورہ فاتحہ کا عمل سورہ فاتحہ کا وظیفہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کا جو سورہ ہے اس سورہ کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں اس کا عمل کس طرح سے کرنا ہے کیا طریقہ ہے پورا آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو سننے کو ملے گا دیکھیں انشاءاللہ عزوجل ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وظیفہ یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ گیارہ دنوں تک آپ کو کرنا ہے یاد رہے گیارہ دنوں تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے اس عمل کو کرنے کا وقت یہ ہے کہ پہلے دن آپ جس وقت میں شروع کریں گے پورے گیارہ دن اسی وقت میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے مثال کے طور پر پہلے دن آپ نے رات کو نو بجے یہ عمل شروع کیا تو دوسرے باقی بچے ہوئے دنوں میں بھی نو بجے رات کو ہی عمل شروع کریں گے اسی طرح دن کے وقت ہو رات کے وقت ہو پہلے دن جس وقت میں آپ شروع کریں گے بعد باقی جو بچے ہوئے دن ہیں ان دنوں میں بھی اسی وقت عمل کو آپ شروع کرنا ہوگا ایک دو منٹ ترے آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن زیادہ تر ایسا نہ ہو کہ زیادہ وقت گزر جانے کے بعد آپ عمل کریں بلکہ اسی وقت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں دھیان سے سنیں انشاءاللہ تعالی بے پناہ اس سے برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو وضو کر لینا ہے وضو کرنے کے بعد کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں مسجد میں بھی جا کر بیٹھ سکتے ہیں پاک صاف جگہ ہونی چاہیے بیٹھنے کے بعد شروع میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یاد رہے سورہ فاتحہ آپ کو اسکرین میں بھی دکھ رہا ہے آپ کو آخر میں تلاوت کر کے بھی سنا دوں گا سورہ فاتحہ آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنے ہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدین اتنا پڑھنے کے بعد ایا کناعبدو و ایا کنستعین میں نے اس آیت کو تین مرتبہ پڑھی ہے آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں ہر مرتبہ میں گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں یعنی ایک بار سور فاتحہ پڑھیں گے تو اسی ایک بار کے بیچ میں ایا کناعبدو و ایا کنستعین گیارہ مرتبہ پڑھیں گے پھر ولد والین آمین کہیں گے پھر دوبارہ جب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں گے تو ایا کناعبدو و ایا کنستعین کو پھر سے آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں پھر جب تیسری مرتبہ آپ شروع کریں گے اس طرح سے اکیس مرتبہ آپ سور فاتحہ پڑھیں گے تو پورے اکیس مرتبہ کے بیچ میں جو ایا کناعبدو و ایا کنستعین والی آیت ہے اس آیت کو گیارہ گیارہ مرتبہ ہر مرتبہ میں پڑھنا ہے جب آپ پڑھ لیں والوالن آمین پورا مکمل کر لیں اکیس مرتبہ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے چھوٹی سی دعا کریں یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا اس طرح سے آپ کو گیارہ دنوں تک یہ وظیفہ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل ان گیارہ دنوں کے اندر اندر آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی تمام مقصدیں مرادیں پوری ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا اب سورہ فاتحہ کی تلاوت سمعات فرمائیے اور یاد رہے جتنے بار آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اتنے ہی بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے اس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا الشراط المستقیم شراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوبی علیہم ولضالین آمین آمین بھی لاشٹ میں آپ کو ہر مرتبہ کہنے ہیں اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہر مرتبہ میں پڑھنے ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اڑ جائیں فارغ ہو جائیں دوسرے اپنے جو کام ہے اس میں لگ جائیں انشاءاللہ عزوجل بے پناہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ ملتے ہیں